ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف پاکستان میں دہشتگردوں نے کرسپس سے قبل کوئٹا میں ایک بار پھر دہشتگردی کی ایک بڑی کارروائی کرنے کی کوشش کی منگویر پولیس حلکاروں کی بروقت کارروائی نے کوئٹا کو کسی بڑے سانہے سے بچا لیا پاکستان کے لیے بہت بڑی امبارسمنٹ ہو سکتی تھی اتوار کو کوئٹا میں زربون روڈ پر میتھڈیس چرچ پر خودکش حملے اور فائرنگ سے نا افراد کی جانے گئی جبکہ پچپن افراد زخمی ہوئے یہ بہرحال ایک بھرپور دہشتگرد حملہ تھا جس کی ذمہ داری دائش نے قبول کی ہے اس پورے واقعے کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت کیا جارہا تھا جب کرسپس کی آمد آمد تھی اور اس میں صرف ایک ہفتہ باقی ہے اگر خدا نہ کہاستہ اس وقت پر یہ حملہ کامیاب ہو جاتا جیسے کہ لگ رہا ہے کہ دہشتگردوں کی ایکشن اور ان کا پلان یہ تھا کہ چرچ کے اندر گھس کے جہاں پہ تقریباً چار سو سے زائد لوگ موجود تھے ان پر حملہ کیا جاتا اور اس سے ادازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اگر اس ادازہ کا حملہ ہوتا تو کتنا بڑا لقصان ہو سکتا اور پاکستان کی دنیا بھر میں انتہائی شرمندگی کا باعث بن سکتا تھا یہ واقعہ لیکن اس وقت میں موجود پولیس اہلکاروں نے زبردست بہادری کی اور ایک بڑے سہنے کو بچا لیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیس اہلکاروں نے جان پہ کھیل کے اور اپنی فرائز کو اسی طرح سے انجام دیا جس کی ان سے توقع تھی کوئٹا میں پچھلے کچھ عرصے سے تواتر کے ساتھ پولیس سمیت دیگر سیکیورٹی فورسز کو دہشتگردی کا نشانہ بنائے جا رہا ہے اور پچھلے چار سالوں میں خاص طور پر کوئٹا پولیس نے ایف سی نے سلسلے میں بیش بہا خدمات دی ہیں اپنی جانوں کے نظرانہ دیا ہے بلوچستان پولیس کے ایک ڈی آئی جی ایک اے آئی جی ایس ایس پی اور ایس پی کے عدو سمیت ایک سو چالیس پولیس اہلکار ان دیشتگرد حملوں میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں موسیقی موسیقی اور یہ سلسلہ تھم کے نہیں دے رہا پچھلے ایک منہ کی بات کی جائے نومبر کے مہینے میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں جس میں خانون نافذ کرنے والے اداروں کو کوئٹہ شہر میں نشانہ بنایا گیا پچیس تاریک کو سریاب روڈ پر بم دھماکی میں چار ایف سی اہلکاروں سمیت چھے افراد جاوا ہوئے تھے گزتہ ماہ پندرہ تاریک کو قائم مقام اس پی انویسٹیگیشن محمد علیاس ان کی اہلی اور بیٹے سمیت چار افراد شہید ہوئے تھے جبکہ نو نومبر کو چبن ہاؤسنگ سیسائٹی میں خودکش حملے میں ڈی آئی جی حامیش یقین سمیت تین پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے یہ صرف ایک بہینے کے واقعات ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئٹہ میں دہشتگرد اب بھی ایکشن میں ہیں وہ کاروائیہ کر رہے ہیں اور دہشتگرد کاروائیہ کر رہے ہیں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں کے مقابلے میں کوئٹہ یقین دہشتگردوں کے نشانے پر ہے اس کی وجہ کیا ہے اور ان حملوں کو سے پہلے کاروائی کر کے ان حملہ آبروں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا یا ان کو کیوں نہیں نشانہ بنایا جا سکتا انتباہ ہم سوالوں کے جواب حاصل کریں گے اور اس کے لئے ہمیں کوئٹہ میں جوائن کر رہے ہیں انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان جناب موزمجہ انصاری بہت بہت شکریہ موزمجہ صاحب آپ فرمایے گا کہ ضرور پولیس اہلکاروں نے بڑی جانفشانی سے محاضری سے مقابلہ کرتے ہوئے جو بیتھڈیس چیرز پہ اٹیک ہوا تھا اس کی جو کیشولٹیز کی نبز تھی اس کو ضرور لیمٹ کر لیا لیکن یہ اتنا ہائی پروفائل ٹارگٹ تھا اس کے بارے میں اتنی اس سے پہلے انٹیلیجنس انفرمیشنز تھی آپ کے خیال میں جو انتظامات سیکیورٹی انتظام اتنے ہائی پروفائل ٹارگٹ کے حوالے سے ہونے چاہیے تھے یہ قابل تشفی انتظام تھے یا اس میں گنجائش تھی اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا تھا بہت شکریہ کمران بھائی آپ کی ایکنالیجمنٹ آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں میڈیا سے جنرلسٹ کمیونٹی سے جو ایکنالیجمنٹ آپ لوگ کی طرف سے مل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے جوانوں کی حوستہ افضائی کے لیے بہت کافی ہے ہمارا مرائل ہائی ہے ہم اس جنگ کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ جنگ دوہزار ایک سے شروع ہے اور آج دوہزار سترہ ہو گیا ہے سولہ سال سے پاکستان کی عوام پاکستان کی قوم یہ جنگ لڑ رہی ہے ہمیں پہلے دیکھ رہا ہے کہ ہماری فالٹ لائنز ہیں کیا ہمارا بلوچستان کا بارہ سو کلومیٹر کا بارڈر ہے وید افغانستان یہ پورا کا پورا بارڈر جو ہے یہ سوفٹ ہے اور پورس ہے ہمارے پاس ایک اور فالٹ لائن جو ہے وہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وو آر آپریٹنگ فرم اکروس دو بارڈر اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس ملٹنسی کی منفیسٹیشن دو طرح سے ہو رہی ہے ایک ملٹنسی کی منفیسٹیشن جو ہے وہ ریلیجس ہے جو کہ جیسے کل واقعہ ہوا ہے یا اس سے پہلے کچھ واقعات ہوئے ہیں ایک ہماری جو ملٹنسی ہے وہ بلوچ سب نیشنلس ملٹنسی ہے وہ بھی بلوچستان کے جو دیگر بلوچ علاقے ہیں وہاں پہ وقتاً فوقتاً واقعات ہوتے رہتے ہیں ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد افغان رفیجیز کی ہے اس میں سے ریجسٹرڈ بھی ہیں اور ان ریجسٹرڈ بھی ہیں یہ تمام کی تمام فالٹ لائنز ہیں اور ان فالٹ لائنز کو ہم نے پولیس ایزا سیویلین لائنڈ انفورسمنٹ ایجنسی ہم نے ہینڈل کرنا ہے اور ٹیکل کرنا ہے اب دیکھنا یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک ٹارگٹ تھا اور اس طرح اس کے اوپر کون سے انتظامات ایسے تھے جو تشفی بخش تھے تسلی بخش تھے یا نہیں تھے کوئٹا میں انتیس چرچز ہیں انتیس چرچز کے اوپر ہماری کل کے دن کوئی دو سو بائیس ٹوٹل سٹرنٹھ ہماری لگی ہوئی تھی اور آن این ایوریج ہمارے پاس کوئی چھے سے سات لوگ ایک چرچز کے اوپر ڈیپلائیڈ تھے اس کے علاوہ اس سال میں دو ہزار سترہ کی اگر میں بات کروں ہمارے پاس اب اس سال ابھی تک چھے سو اور نوے تھریٹ الٹس آئے ہیں چھے سو نوے تھریٹ الٹس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو باقیات ہمارے نیچرلی چھے سو نوے میں سے باقی سارے کسارے وہ ہیں اس میں شک نہیں ہے موزن صاحب کے بہت بڑا تھریٹ ہے بہت بڑا بہتی پوٹنٹ اور بہت بڑا تھریٹ ہے مگر اس چرچ کے حوالے سے بات ہے کچھ ہی دنوں پہلے کچھ ہفتوں پہلے اس پہ ایک گرنیڈ اٹیک ہو چکا تھا اس کے بارے میں بار بار قبریں آ رہی تھی کہ اس پہ اٹیک ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا چرچ تھا اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس سے بہتر اس کے سیکیورٹی ارینجمنٹ نہیں ہو سکتے تھے جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گرنیڈ اٹیک اس چرچ کے اوپر نہیں ہوا بلکہ کسی چرچ پہ بھی کوئی گرنیڈ اٹیک نہیں ہوا البتہ ایک پچھلے سال بھی انفرمیشن تھی کہ اس کی شہر رکی کی گئی ہے اور اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو انفرمیشن آئی تھی اس میں جتنے بھی چرچز تھے مشنری سکول تھے بچوں کے سکول تھے یہاں ہمارے پاس گرامر سکول ہے کارنونٹ سکول ہے اور باقی اس طرح کے بہت سارے ہمارے پاس انفرمیشن تھی جنرلائز انفرمیشن ضرور تھی کہ یہ اس کے اوپر اور اس طرح کے باقی جو چرچز ہیں ان پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے لیکن اسی طرح سے امام بارگاہوں کے اوپر اسی طرح سے مساجد کے اوپر اسی طرح سے شاپنگ مالز کے اوپر سکول کے اوپر ہسپٹل کے اوپر ہوتیل کے اوپر بازاروں میں ایک ایک جگہ کی انفرمیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا اس سال ہمارے پاس چھے سو چوراسی تھریٹرلٹس آئے اور چھے سو چوراسی تھریٹرلٹس آپ یہ سمجھیں کہ وہ گول ہیں جو ہم نے روکے ہیں جو کہ سکور بورڈ پہ نظر نہیں آتے کہ یہ گول ہم نے روک لیے سکور بورڈ پہ وہ نظر آتا ہے جو گول ہو گیا اچھا موازی صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں بلوچستان پولیس کی جو قربانیاں ہیں کوئٹا پولیس کی جو شہادتیں ہیں وہ انپیرللڈ ہیں وہ قوم اس کا احسان نہیں اتار سکتی وہ واقعی اس کو نہیں ہم کر سکتے مگر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں آپ خود بلوچستان میں انٹیلیجنس میں بھی سیوف کر چکے ہیں یہ معاملات ہوتے ہیں انٹیلیجنس بیسٹ ان کی پری ایمشن ہوتی ہے انٹیلیجنس بیسٹ جو آپ کاؤنٹر ایکشنز کرتے ہیں پھر کہیں جا کے اس کا کام ہو سکتا ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں لیکن جس تواتر سے کوئٹا میں سیکیورٹی کو یہ ٹیوریس پینٹریٹ کرتے ہیں جس انداز سے یہ کوئٹا میں ٹیوریس اٹیک ہوتے ہیں سب سے بڑے سب سے امپورٹنٹ شہر میں یہاں پہ فوج کی بھی بہت بڑی پریزنس ہے ایپ سی کی بھی پریزنس ہے اس میں تھوڑی سی تسلی نہیں ہوتی کہ ہم انٹیلیجنس لیول پہ کیا وہ کچھ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے یا ہماری کہیں کامیان ہیں کامران بھائی میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جو گولز ہم روک سکے ہیں جو گولز ہم نے روکے ہیں وہ نیچولی ایسے نہیں ہیں کہ بہت زیادہ اس کی پروجیکشن ہو سکے کیونکہ جو کام نہ ہو سکا اور رک گیا محنت سے کوشش سے پرییمشن سے وہ اس کو اتنی پروجیکشن نہیں ملتی لیکن میں آپ کو کچھ فگرز دیتا ہوں آپ کے ناظرین کے لئے بھی انٹرسٹنگ فگرز ہوں گے دوہزار چودہ دسمبر میں ہمارا ای پی ایس کا ثانیہ دسمبر میں پشاور میں ہوتا ہے اس کے بعد ایک نیچول ایکشن پلان بنتا ہے اس نیچول ایکشن پلان کے دوہزار چودہ دسمبر سے لے کے اب دوہزار سترہ دسمبر آئے تقریباً تین سال پورے ہو گئے اس کو ان تین سالوں میں آپ یہ دیکھئے جو میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں یہ آپ ضرور اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا ہم نے نو ہزار سات سو اٹھتر تقریباً دس ہزار آپریشنز کنڈکٹ کی ہیں ان تین سالوں میں اس کے اندر ہم نے کوئی پینتیس ہزار سسپیکٹ اریسٹ کیے ہم نے اس کے اندر آٹھ سو چھیتر ٹیلریس کو الیمنیٹ کیا یا نیوٹرلائز کیا ایک سو پیسٹ ٹیلریس جو ہے انجر ہوئے اور پندرہ ہزار سے زیادہ ویپنز ہم نے لکبر کی یہ فگرز جو ہے نا یہ مائنڈ باغلنگ ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ معظم جانساری انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان ہمارے ساتھ تھے مائنڈ باغلنگ فگرز ہیں جو بھی آپ نے سنے آئی جی بلوچستان سے بہت بڑا سکیل ہے دہشتگردی کا خطرہ معمولی نہیں بہت بڑا ہے آپ نے ان فگرز سے اندازہ لگایا مائنڈ باغلنگ